بھاری بارش اور برفباری کی وجہ سے بارہ ملا کے کسان جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں دراصل ہارڈی کلچر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کسانوں کو کافی نقصان ہوتا ہوا نظر آیا ہے بھاری بارش اور بھاری برفباری کی وجہ سے چھیری آڑو جیسے پیڑ کا جو کسان اتپادن کرتے ہیں ان کو کافی نقصان دیکھنے کو ملا ہے اس برفباری اور بارش کی وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوا ہے اور اب اگر ان سب ہی کسانوں کا نقصان دیکھتے ہیں تو ایسے بھی نشت روپ سے سرکار سے ان لوگوں کی مانگ بھی ہے کہ جو بھی نقصان ہوا ہے ان کا اس کی بھرپائی کی جائے کئی سماج کرتا راجفنی تک وشل شک گیا اور راجفنی تک خیمے کے لوگ بھی آگے آ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں اگر بھاری بارش اور برفباری سے ان کسانوں کو نقصان ہوا ہے تو سرکار جو ہے ان کو کچھ معافظہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی نقصان ہوا ہے حالیہ برباری سے میوہ سنت کو ایک اور دچکہ لگا ہے میری آپ کے ریپیوٹڈ چینل کے ذریعے سرکار سے میری پرزور اپیل ہے کہ اس کی طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہمارا ہٹی کلچر سیکٹر ہے ریاست کا خاص طور سے کشمیر کی میرے خیال میں ستر فیصد آبادی اس سنت کے ساتھ بلواستہ یا بلواستہ اس کے ساتھ برائے راست منسلک ہے تو میری مانگ ہوگی سرکار سے کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال بھی ہم نے سرکار سے یہی مانگ کی تھی کہ لوگوں نے جو کیسی سی لونز لیے ہیں مختلف بینکوں سے جو کرزجات حاصل کی ہیں ان کیسی سی لونز کو سرکار نے اعلان بھی کیا تھا کہ اس اعلان کو عملی جامع پہنانے کی ضرورت ہے اور جتنے بھی کیسی سی لونز فروٹ گروورز نے لیے ہیں ان کو مکمل طور معاف کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے حالیات سالہ باری اور برباری سے میوہ سنت کو کافی نقصان ہوا ہے جو بلکل برداشت سے واہر ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری طور جنگی حالات میں تمام ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیویٹ کریں سکاسٹ انورسٹی جو ہماری ہارٹی کلچر کی اس کو ایکٹیویٹ کریں تمام ماہرین کو اس ٹائم فیلڈوں باغوں میں بھیجیں اور جلد از جلد جو کا کراپ بیٹھ سکیں باقی جو ہماری بگو گوشہ تھا جس کا فول آیا تھا وہ تو بلکل اس کا نقصان کافی ہے لیکن جو اپل ہے اس کا ابھی فول نہیں آیا ہے اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کو جنگی پائمانے پر اس ٹائم کام کرنا چاہیے ہارٹی کلچر جو ہمارا یہاں ہے اس پر موسم کا اثر ہمیشہ رہتا ہے اس وجہ سے ہم نے گورنمنٹ سے کہی سالوں سے یہ افیل کی تھی کہ کراپ انشورنس کو لاغو کیا جائیں جس اگر آج ہی کراپ انشورنس ہوتا کسان کو اتنا بڑا جو نقصان ہوتا اس کا ازالہ ہو جاتا کراپ انشورنس بہت ضروری ہے تاکہ آگے بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے موسمی خطرہ رہتا ہے ہارٹی کلچر سیکٹر پر اس لئے کراپ انشورنس کو یہاں ایمپلیمنٹ لگانا بہت ضروری ہے لاغو کرنا بہت ضروری ہے